اسلام علیکم ایوری ون کیا حال ہے آپ سب کے مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب لوگ کیسے ہیں آج ہم بنائیں گے ایک اور بہتی مزدار سی ریسپی جو ہے گلابتی کیمہ یا بعض لوگ اسے کچھا کیمہ بھی پرو ناؤنس کرتے ہیں اس کے نیے میں نے لیا ہے ایک بول اس میں شامل کیا ہے میں نے مشین کا بارک کیمہ جو ہے آدھا کلو کے قریب اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک ٹیبلی سپون بھر کے کچھے پپیتے کا پیسٹ اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک ٹیبلی سپون بھر کے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ایک ٹیبلی سپون سے تھوڑی سے کم کھٹی ہوئی لال مرچ کھٹی لال مرچ کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کی ہے پسی لال مرچ پسی بھی لال مرچ کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک پسی لال مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالیے گا لیکن اس کپ مت کیجئے گا دہی شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کروں گے اور پوری رات کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دوں گی بس یہی بیسک سے میرے مسائلیں ہیں جن کے اندر میں اس کو پوری رات میرینیٹ کروں گی اور اسی سے ہی میرا کیمہ بہت ہی مزیدار بنے گا بعض لوگ اس کے اندر چنیں خش خش یہ سب چیزیں بھی شامل کرتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی اگر آپ اس کا کلر تھوڑا پھیکا سا لگ رہا ہے تو آپ پیپرکا شامل کر سکتے ہیں لیکن بھننے کے بعد اس کا کلر بلکل زبردست ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس ٹیم پہ میں نے اس کو کور کر کے پوری رات میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ ہے نیکسٹ مارننگ کا کلپ جب میں نے اس کو فریج میں سے نکالا تھا اس کے بعد میں نے اپنا کوکنگ پوٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے اپنا کیمہ شامل کر دیا کیمہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سپیز پنایا کیمہ کو چاروں طرف سے سائٹ کر کے اس کے اندر میں شامل کر دوں گیlardan کوکنگ اوائل آپ اس کے اندر چاہیں تو گھی بھی شامل کر سکتے ہیں آولیب اوائل بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر اوائل شامل کرنے کے بعد میں اس کو پانچ میں تک جو ہے میڈیم فلیم پر پکاؤں گی کہ جو کیمہ ہے وہ فانی جو ہے اپنا ریلیس کرنا شروع کر دے اس کے بعد میں نے اسے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکایا پھر میں نے اسے آنچ تیز کر کے اور اس کو بھوننا شروع کر دیا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اچھی طریقے سے آپ نے اپنا کیمہ بھون لیا تو آپ اس کو دیں گے کوئلے کا دھوان یہ دیکھیں میرا کیمہ جو ہے وہ کتنا اچھے کلر کا ہو گیا ہے بھوننے کے بعد کوئلے کے دھوان دینے کے بعد آپ اسے کریں گے ڈش آؤٹ اس کو آپ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد گارنش کریں گے پیاز، نیبو، ہری مرچے، ہردھنیا، ادرگ ان سب چیزوں کے ساتھ اور سرف کریں گے آپ اس کو دہی اور چٹنی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یہ ہمارے گھر میں اس سب کا موسٹ فیورٹ کیمہ ہے آپ میری اس ریسیپی کو پلیز ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں جب تک کے لیے مجھے میری فیملی کو رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ